اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مختلف علماء اکرام جو کہ بڑے علماء اکرام ہیں ان کی طرز کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ اَقُدُ الْمُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ اِنِّي يَخَافُ اَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ اَوْ اَن يُزْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ یہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ یوٹیوب دیکھ دیکھ کے سنتے ہیں جی الحمدللہ اسی سے سیکھا سارا ہے کوئی آپ کا استاد نہیں کوئی ڈیچر نہیں کوئی کلاسز نہیں لیوئی کلاسز نہیں لیوئی اس فیلڈ میں کوئی کلاسز نہیں لیوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نئے اور ڈیجیٹل میں ہوں آپ کا مذبان سید فران زفر رمضان مباری کا بابرکت مہینہ جیسے ہی آتا ہے سارے مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ برکت سمیٹی جائیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کی جائے اور سب سے زیادہ جو کہ صاحب استعدال لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان مباری کے بابرکت مہینے میں مدینہ شریف مکہ شریف جائے جائے وہاں پر جا کے وہاں کی پور نور سعادتیں حاصل کی جائیں اسی سلسلے میں آج ہمائے ساتھ ایک ایسا نوجوان مہمان موجود ہے اس کا نام ارم ہے ارم بھٹی اس کو کہتے ہیں انیس سال اس کی عمر ہے کالج کا طالب علم ہے اور یہ وہاں جس طریقے سے ازان ہوتی ہے مکہ شریف میں وہاں پہ جو ازانوں کی آوازیں گونجری ہوتی ہیں سیم ایز ایٹیز بلکل اسی طریقے سے اپنی آواز میں اسی طریقے سے ازان پڑھ لیتے ہیں مختلف علماء اکرام جو کہ بڑے علماء اکرام ہیں ان کی طرز کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں دینی پوائنٹ ویو سے ناس شریف بہت اچھی پڑھ لیتے ہیں اور یہ سب کچھ حیرت انگیز طور پر انہوں نے یوٹیوب سے سن سن کر ہی سیکھا ہے اور ہم آئینے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم خیریت سے ہاں الحمدللہ جب بندہ کالیج میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ ہی اور ہوتا ہے مظہب بندہ کہتا ہے کہ اب تو کالیج میں آگئے ہیں اب تو عاشی کرنی ہیں گھومنا ہے پھرنا ہے تو یہ ماشاءاللہ آپ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی پوائنٹ ویو سے بڑا علم کی روشنی جاگی ہے یہ کیسے ہوا؟ بلکل یہی بات ہے سب سے پہلے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے والدین کی دعائیں ہیں اس حادثہ کی دعائیں ہیں جو آج تک میرے ساتھ ہیں الحمدللہ اور جب میں سکول میں تھا سکول سے ہی الحمدللہ مجھے شوق تھا کہ میں ناد خانی کی فیلڈ میں ہوں اور تب ہی میرے مختلف سر اور سٹوڈنٹس جو میرے ساتھ پڑھتے تھے میرے دوست وہ مجھے سنتے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہیں تو آپ کو ہم نے سننا ہوتا ہے تو کہاں سنیں تو میں نے کہنا ہے میں نے ہس پڑھنا اور میں نے کہنا ہے میرا تو کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے نہ یوٹیوب کہتے ہیں تو میرا اس طرف کوئی دھیان نہیں تھا تو بس ناد جی کسی نے بلالیا تو ناد پڑھ لی نہیں اس کے بعد جب میں کولیج میں گیا تو کولیج میں میرا فسٹیئر تھا پھر میں نے 2022 میں پیغام ٹیوی پہ جوائن کر لیا تھا پیغام ٹیوی پہ میں اہزینات خواہ جاتا ہوں الحمدللہ تو جب میرا فسٹیئر تھا میرا کولیج میں تو مجھے سر میرے پاس آئے میں جانتا نہیں تھا ان کو تب تو آئے کہتے حافظ ارہم آپ ہی ہیں تو آپ وہ فیس بوک سکرول کر رہے تھے انہوں نے میری وہاں سنات سنی تو کہتے جناح حال میں پروگرام ہیں تو آپ نے وہاں پرفارم کرنا ہے تو میں اللہ کا نام لے کر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں نے وہاں نات پڑھی تو بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے ماشاءاللہ ایسے ہی پھر الحمدللہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے یہ الحمدللہ میرا امپریشن کیسے کولیج میں پڑھا اور آج بھی آپ جائیں نا تو آپ بتائیں کہ کسی بھی سر کو پوچھ لیں اور کسی بھی سٹوڈنٹ کو پوچھ لیں کوئی آپ کا استاد نہیں کوئی ڈیچر نہیں کوئی کلاسیز نہیں لی ہوئی اس فیلڈ میں کوئی کلاسیز نہیں نہیں تو یہ کب آپ سنتے تھے کب اس کی پریکٹس کرتے تھے یہ شروع سی ہے پریکٹس نہیں کی پریکٹس یہی ہے کسی چیز کو سنیں اور اسی لے میں پڑھنے کی کوشش کی کوشش کرتے کرتے ہیں کتنے سال ہوگئے ہیں تقریبا یہ بچپن سے ہی ہے کہ میں بچپن میں چھوٹی چھوٹی پاپا مجھے کیسٹیں لے کر دیتے تھے بچپن میں نات تھی حق اللہ والی ناتیں اور یہ جو پرانے ناتیں ہوتی تھیں وہاں سے سن سن کے میں بچپن سے شوک تھا ریلیٹیوز کے ہاں جانا نانوں کی طرف جانا تو انہوں نے سب نے بیار جانا کہ جہاں ہم نات سنائیں تلاوت سنائیں تو اب بھی آپ کن کن علماء اکرام کی طرز میں تلاوت کر لیتے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے کم اکرمہ میں ازان دی جاتی ہے اس طریقے سے آپ ازان بھی دے لیتے ہیں اس کے ساتھ ناشر بھی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ میں اپنے کولیش کے کمپیڈیشن ترانہ پڑھ لیتا ہوں کوئی بھی چیز مجھے دینا میں پڑھ لیتا ہوں کبھی انکار نہیں کیا مثال دے رہا ہوں اگر میں کوئی سی پروگرم میں جاؤں اور آگے میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں اور نات ہاں کوئی نہیں ہے تو میں نات ہی پرفرم کر سکتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ ترانہ پڑھنا ہے مثال 23 مارچ آ رہا ہے تو 23 مارچ کے موقع پر میں ترانہ ہی پیش کر دیتا ہوں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے یہ شورٹلی ان کا انٹرو تھا اور انٹرو ڈکشن تھا ان کا اب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ جو آپ نے تیار کیا ہوا ہے بیسٹ آپ اپنا دے سکتے ہیں وہ ہمیں سنائیں سب سے پہلے میں آپ کو امام کعبہ مہر الماقلی کی آواز میں سوت الفاتحہ سنا ہوں گا اور ڈیفرنٹ وائسز میں ایسے ہی شیخ سودیس کی آواز میں عبداللہ سودیس کی یا صرف دوسری مہر الماقلی ان کی آواز کو آپ ملی فنس جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایسے ہی عبداللہ سودیس کی آواز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین اور اس کے ساتھ ہی یا صرف دوسری کی آواز میں وہ بھی مام اکاب ہیں ٹھیک ہے ماشا اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین اور ایسی خالدل چلیل وقال فرعاو نذرونی اکدو الموسا وليدعو ربه اینی اخاف ان يبدل دینکم او ان يزهر فی الارز الفساد وقال موسا اینی ازت بربی وربکم اینی ازت بربی وربکم من كل متقبر لا يؤمن بیوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون سبحان اللہ بھائی بڑی خوبصورت آواز ہے آپ کی مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ابھی مساجد میں کچھ آپ کرتے ہیں جا کے تراویی کا انتظام کے لئے نہیں نہیں ابھی تو نہیں انشاءاللہ ناکس ریو کا پلان ہے صحیح ماشاءاللہ اچھا یہ ہم نے تو سن لی قرآن پاک کی تلاہوات اب جو ازان دی جاتی ہے آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ ایزٹیز سنا دیں سن لی ایک ایرسلہ حیر صلاح حیر صلاح حیر صلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز ہے کوئی آئی ہے کوئی آفر کہیں سے کسی نے آپ کو کہا ہو کہ ہمارے اس پروجیکٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے ابھی اس طرح تو کسے نہیں بولا ابھی اس طریقے سے مجھے لگ رہا ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے آپ نے مجھے لگتا کہ بڑی دیر بعد سوشل میڈیا جوائن کیا شاید بہت دیر بعد جوائن کیا انسٹاگرام تو ابھی ایک میں ہی نہ ہوا ہے یا ڈیٹ میں ہی نہ ہوا ہوگا تو الحمدللہ وہاں بھی اچھی لوگ میری پرفومنس کافی اچھی ہے کہ پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری سے کافی اچھا ریسپونس آ رہا ہے ابھی کوئی پروجیکٹ دیتا ہے تو کوئش مند ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ڈیزرف کرتے ہیں اتنی خوبصورت آواز ہے اور بغیر کسی پریکٹس کے ہے یہ خود سے بچہ سنتا ہے خود سے ہی لن کرتا ہے اس کو خود سے ہی پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے اسی انداز میں اس کو بلکل اسی طریقے سے بیان کرنا ہے تو اگر آپ کو ظاہر ہے آپ خواہش مند بھی ہیں اس کے برقس اگر میں آپ کو لے جاؤں کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ نے اچھا گانا گانا ہے پھر کیا ذہین کہتا ہے اب سوچنا پڑے گا اس طرف آپ کے قدخن نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کروں گا نہیں بلکل لیکن اگر کوئی زیادہ کہے لیکن میں کوئی کہہ رہا ہوں نا غزل ہو گئی ترانہ کیونکہ اپنے کولیج کے ایمین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آل اٹرک کی ہیں اور ابھی ریسینلی نات کا کمپیٹیشن میں بہتا ہے تو میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے انہوں نے پوچھا کہتی ہرہا کہ استاد نہیں ہے کوئی نہیں ہے لیکن جو میرا ساد میرا دوستہ اس نے استاد رکھے ہوئے ہیں مقاعدہ اور اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی اور آگے تھا تو ہمیں دو بول نات کے بھی سنا دیں جس کو ہم مائنڈ اپ سکتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سہر دل ہمارے سلام کہتے ہیں سبحان اللہ بڑی زبردست آپ کی آواز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ورسلٹائل یہ بچہ ہے اس نے ہمیں تمام وہ جو اس نے بتایا تھا خواہ وہ تلاوت قرآن پاک ہو خواہ وہ ازان ہو خواہ وہ نات شریف ہو یہ چیزیں جو ہے وہ اس نے خود سے لن کری ہیں خود سے دیکھ کر سن کر یوٹیوب سے سیکھیں کوئی استاد نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس بچے کو ہمیں ضرور سپورٹ کرنا چاہیے اس کو جتنا زیادہ زیادہ کریج دی جائے اترے ہی کام ہے کیونکہ زہرہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی وائرل ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ایزٹیز جو ہے وہ ہم وائرل کر دیتے ہیں بنا کوئی سوچے سمجھے لیکن جو ٹیلنٹی لوگ ہیں جو کہ اپنے اندر ٹیلنٹ رکھتے ہیں ہمیں اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے رمضان موارے کے بابمرکت مہینے کے حوالے سے میں یہ خصوصی طور پہ غزارش کروں گا کہ وہ حضرات جو کہ اس طرح کے ایونٹس کراتے ہیں اس طرح کے مختلف تقریبات کا انقاط کرتے ہیں جہاں پر اس طرح کے بچوں کو جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے ان کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے تو اس بچے کو جو لازمی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے آپ اپنا کوئی سوشل ہینڈل بتا دیں جاتے تھے کوئی اگر آپ کو ریچ کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے میرا سب سے پہلے ٹک ٹو اکاونٹ ہے ارحم بھٹی زیرو ون آپ مجھے ماں کنٹیک کر سکتے ہیں انسٹاگرام بھی اس کے ساتھ ہی لنک اٹیچ ہے یوٹیوب بھی ساتھ ہی ہے تو الحمدللہ آپ جہاں چاہیں اور نمبر بھی منشن ہے انسٹاگرام پر بلکل ٹھیک ہے انسٹاگرام سے آپ اس لڑکے کو اس تک پہنچ سکتے ہیں اور جس کو جتنا زیادہ سے سپورٹ کرے گا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے آپ لوگوں کی اپنی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا نیو سے زیادہ دیجئے اللہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم